آج چنڈیگر ائرپورٹ سے حیران کرنے والی خبر آئی جہاں سورکشا میں تنات سی آئی ایس ایف کی محلہ جوان نے کنگنہ رنوت کے ساتھ بدسلوکی کی اور تھپڑ بھی جڑ دیئے گیاروب خود کنگنہ رنوت نے محلہ جوان پر لگائے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت محلہ جوان ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہی تھی اس وقت کسان آندولن کا ذکر کر رہی تھی آپ کو اس سیپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں آخر پورا ماجرہ ہے کیا جو محلہ تھی جو سورکشا کرمچاری تھی سی آئی ایس ایف کی سائٹ سے آ کر جو مجھے میرے فیرز پہ ہٹ کیا تصویریں چنڈگاڑ ایئرپورٹ کی ہیں ہنگامہ برپا ہے بیج بچاؤں میں سی آئی ایس ایف کی سرکشا کرمی لگے ہیں لیکن ہنگامہ تھمدے کے بجائے بڑھتا ہی گیا اتنا کہ چیخ رہی سی آئی ایس ایف کی محلہ جوان نے نئی نویلی سانسٹ چنی گئی فیلم ابینیتری کنگنہ رنوت پر زوردار تھپڑ چلا دیا تھپڑ کے ساتھ ہی گالیوں کے بوجھار بھی جاری رہی دن دہاڑے بھیڑ کے بیچ کنگنہ پر تھپڑ چلا تو پکھیڑا بن گیا کنگنہ سے علجنے والی آروپی محلہ جوان کس قدر کرود میں تھی اس کی چیخ سے سمجھا جا سکتا ہے سیکیورٹی چیک پر چل رہی اس ہائی وولٹیج ڈرامے سے پورے ایئرپورٹ میں ہڑکم پھ مچ گیا ہنگامہ تھمہ تو بجائے اور آروپی محلہ کی ڈیٹیل بھی پتا چلی کنگنہ پر تھپڑ مارنے کے آروپی محلہ کا نام کلویندر کور ہے کلویندر کور کنگنہ کے کسان آندولن پر دیئے بیان سے خپا ہے کنگنہ کو ایئرپورٹ پر جیسے ہی کلویندر نے دیکھا اس کا پارہ ہائی ہو گیا اور وہ ان سے اُلج پڑی کنگنہ سے بحث کے دوران کلویندر کور پر ہتھاپائی کے آروپ لگے ہیں کنگنہ رناؤت نے خود سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کر کنگنہ پر پورے وقت ہڈے کو بیستار سے بتایا آج انڈگر ائرپورٹ پر جو حادثہ ہوا وہ سیکیورٹی چیک کے ساتھ میں ہوا وہاں پر میں سیکیورٹی چیک کر کے جیسے ہی نکلی تو دوسرے کیبن میں جو مہینہ تھی جو سرکشہ کرمچاری تھی سی آئی ایس ایف کی انہوں نے میرے ان کے پاس یا ان کو کراس کرنے کا انتظار کیا اور سائٹ سے آ کر جو ہے مجھے میرے فیرس پر ہٹ کیا اور گالیاں دینے لگے اور جب میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارماس پر ٹیسٹ کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں اور آئی ایم سیف بٹ مائی کنسرن اس کہ جو آتنکواد اور اگرواد پنجاب میں بڑھ رہا ہے ہاو دو بی ہینڈل دائٹ کنگنہ سمارپیٹ اور گالی گلوج کے بات سی آئی ایس اف فورن ایکشن میں آگئی آروپی مہیلہ کو سسپنٹ کرنے کے ساتھ ہی کافی دیر تک سیکیورٹی فورس نے میٹنگ کی پھر کلویندر کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی حالانکہ اپنی صفائی میں کلویندر کور نے جو بات کہیں اچھاوک آنے والی ہے کلویندر کور اپنی ماں پر دیئے کنگنہ کے بیان سے کپت ہے اتفاق دیکھئے کہ کنگنہ رنوت بھی آج اپنی ماں سے گلے مل کر اور آشرباد لے کر گھر سے نکلیں چنڈگر سے وہ فلائٹ نمبر UK707 سے دلی کے لیے نکل رہی تھیں تب ہی سیکیورٹی چیک پر بوال ہو گیا کلویندر کور کو کسان اندولن پر دیئے کنگنہ کے بیان ناپسند ہے کنگنہ نے کسان اندولن کا کھل کر گروت کیا تھا ان کے کئی بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تھے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کنگنہ کو سانسد چنے جانے کے بعد دیکھنا پڑ رہا ہے حالانکہ ماملے کی جانچ کے بعد اس تھپڑ کانڈ کے حقیقت سے پردہ اٹھے گا بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی گرمی پڑھنے کی ویسے بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے وہیں ہاتھ سے بھی سامنے آ رہے ہیں کئی جگہوں پر ایسی میں دھماکے اور آگ لگنے کی گھٹنا یہ اب تک سامنے آ چکی ہیں نویڈا کی ایک سوسائیٹی میں ایسی میں آگ لگ گئی تو وہیں گاززیبات کے سوسائیٹی کے ایک فلور میں ایسی فٹ گیا گنیمت رہی کہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی اسی پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں بے تہاشا گرمی پڑ رہی ہے شہر کے شہر تپ رہے ہیں ایسے میں بجلی کی ڈیمانڈ تو بڑھی رہی ہے حادثوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اکثر ایسی پلاسٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں نویڈا گاززیبات کی یہ دو گھٹنائے ہیں جہاں ایسی میں دھماکہ ہو گیا اور اس کے بعد آگ بکرال ہو گئی نویڈا میں ایک سوسائیٹی کے سترہ میں فلور پر بھیشن آگ لگ گئی آگ کی لپٹیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں نویڈا کے سیکٹر 119 ایل ڈی کو سوسائیٹی میں شورٹ سرکٹ کے وجہ سے ایسی میں آگ لگ گئی جس کے بعد تو سوسائیٹی میں ہڑکم مچ گیا سوچنا دینے کے بعد دمکل کی ٹیم آئی کسی طرح آگ پر کابو پایا گیا گنیمت رہی کی حادثے میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی گازیاباد کے وسندھرہ علاقے کے کنج ویہار سوسائیٹی کے ایک فلیٹ میں اچانک ایسی میں زوردار دھماکہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اپنا دائرہ بڑھا لیا آگ نے پورے فلیٹ کو اپنی آگوش میں لے لیا وہیں باہر کھڑکی میں لگی آگ کی لپٹے اوپر والے فلور تک بھی پہنچ گئی آگ نے وہاں بھی تانڈو مچایا آگ لگنے سے پورے علاقے میں دہشت تھی اس تھانیے لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی